اور سندھ گورنمنٹ اسپطال کورنگی میں اسسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی جالسازی سے تکرری جالی ثابت ہونے کے باوجود اسسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کو عہدے سے نہ ہٹانے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے اظہار برہمی کیا ہے آج شاہد حسین سے مزید تفصیلات جانیں گے اس قبر کی جی شاہد یہ درخواست دار کی گئی تھی کہ اسسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ جو ہے کورنگی اسوال کے کامران خانزادہ ان کی جو تکرری ہے وہ جالی طریقے سے گریٹ دو میں کی گئی تھی اب پرموشن کے ساتھ گریٹ چودہ میں پہنچ چکے ہیں ان کو ہٹانے کا حکم دیا جائے آج سندھ گورنمنٹ کے وکیل نادارات کو بتایا کہ ان کی تکرری سے متعلق تحقیقات جاری ہیں ان کو موطل کر دیا ہے لیکن سننے کے بعد یہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا جس پر جسس محمد اکبال کروڑوں نے برہمی کا اظہار کیا کہا ہے کہ جب یہ چیز ثابت ہو چکی ہے یہ ملازم جو اس کی امپورٹمنٹ ہی غیر کرونی تھی جالی تھی تو اسے سننے کی کیا ضرورت ہے اور ایسے میں تو بندے کو جیل میں ساتھ ہونا چاہیئے تھا تو اس نے بتایا گیا کہ دیکھیں یہ تکرری بہت پرانی ہے اس لیے ہمیں تحقیقات کے لیے کچھ مولا دی جائے جس پر عدالت نے یہ رماغ دیئے کہ تکرری تیس سال پرانی ہے تینتی سال پرانی ہے لیکن اس بندے کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں جس نے جالسازی سے ملازمت حاصل کی اور اب پرموشن لینے کے بعد گریڈ چودہ میں پہنچ چکا ہے عدالت نے سنن حکومت کو چالیس روز کی مولت دی ہے کہ اس میں معاملے میں کی تحقیقات کریں اور اس کو عہدے سے ہٹانے کے بعد تفصیلی ریپورٹ عدالت میں جمع کریں چالیس روز کی مولت دی گئی ہے اور تفصیلی ریپورٹ عدالت میں پیش کرنا ہوگی سندھ گورنٹ اسپطال کورنگی میں اسسسنٹ اکاؤنٹ کی جالسازی سے تکرری ثابت ہونے کے باوجود عہدے سے نہ ہٹائے جانے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ آج برہم ہوئی ہے اور کہا ہے کہ ریپورٹ کو طلب کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہ تکرری جتنی بھی پرانی ہے لیکن اس کو ہٹایا جائے اور اس کاروائی کو جلد از جلد مکمل کیا جائے شاہد حسین بولیوز کے نمائندہ ہمیں آگاہ کرے تھے اس کیس کی سمات کے حوالے سے آپ کا بہت شکریہ خبر ہے یہ سندھ ہائی کورٹ اسپطال کورنگی میں اسسسنٹ اکاؤنٹ کی جو تکرری ہے وہ جالسازی سے ہوئی ہے اور یہ جالسازی ثابت ہونے کے باوجود وہ اپنے عہدے پر قائم ہیں فائز ہیں کام کر رہی ہیں ان کو ہٹایا نہیں گیا اس بات پر سندھ ہائی کورٹ نے آج اظہار برہمی کیا ہے اور کہا ہے کہ تکرری جتنی بھی پرانی ہو لیکن ان کو ہٹایا جائے اور اس حوالے سے تفصیلی ریپورٹ بھی عدالت کی جانب سے آج طلب کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جلد از جلد ہٹ میں حتمی ریپورٹ کو تغیار کیا جائے پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے